بسم اللہ الرحمن الرحیم منکرین زکاہ جو تھے وہ واقعی بھٹک گئے اور ان میں سے جن پر صحابہ نے ارتداد کا مرتد ہونے کا فتوہ لگایا وہ تو مرتد ہو گئے اور صحابہ کا اس بات پر اجمع ہوا جن صحابہ نے ان کے خلاف جہاد کیا لیکن کیا امیر معاویہ کے بارے میں بھی صحابہ کا اس طرح کا کوئی معاملہ ہے بات یہ ہے کہ صحابہ اکرام کا اجمع ہو جائے کسی چیز پر اور سارے کے سارے صحابہ اور اس وقت کے خلافہ خلافہ راشدین وہ سب کے سب مل کر ان کے خلاف جہاد کریں منکرین زکاہ کے خلاف یہ ایک واضح چیز ہے کہ امیر معاویہ کے بارے میں بھی ایسا ہوا بلکہ امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کے زمانے میں تو کچھ صحابہ بھی ان کے ساتھ تھے اور کسی صحابی نے یہاں تک کہ خضر حضرت امیر الممنین مولا مشکل کشا سیدنا علی المرتضہ رضی اللہ تعالی عنہ خود انہوں نے بھی حضرت امیر معاویہ کی تکفیر نہیں کی بلکہ ایک دوسرے سے محبت اور ایک دوسرے کے ساتھ جو مشاجرت ہوئی آخر دم تک دونوں طرف سے جو ہے وہ افسوس اور ندامت کا اظہار کیا جاتا رہا اور دونوں ایک دوسرے کے لئے حمدردی اور بھلائی کے جذبات رکھتے تھے پھر جن لوگوں نے یہ دلیل بنائی کہ حضرت امیر معاویہ اور ان جیسے دیگر صحابہ کو دائرہ اسلام سے خارج کرنے کے لئے یہ جو اس طرح کے واقعات کو دلیل بناتے ہیں یا منکرین زکاة پر ان کو قیاس کرتے ہیں تو میرے بھائیو پھر حضرت امیر حسن اور امیر حسین کے بارے میں کیا کہیں گے کہ جنہوں نے حضرت امیر معاویہ کے ہاتھ پر بیعت کی اور ان کی حکومت کو ان کی سلطنت کو ان کی بادشاہت کو تسلیم کیا تو پھر ان صحابہ کے بارے میں کیا کہیں گے بات تو یہ ہے نا کہ جن لوگوں پر قیاس کیا جا رہا ہے حضرت امیر معاویہ کو یا حضرت امیر معاویہ یا دیگر صحابہ کو دائرہ اسلام سے خارج کرنے کے لئے جن منکرین یا مانعین زکاة پر قیاس کیا جا رہا ہے ان کا اور ان کا معاملے میں دیکھے تو اس سے ہی کتنا فرق ہے کیا ان کا معاملہ بھی بیسا ہی رہا کیا صحابہ میں سے کسی ایک نے بھی سارے کے سارے صحابہ یا اس زمانے کے خلیفہ راشد جو تھے وہ تو دور کی بات ہے کیا کسی ایک صحابی نے بھی حضرت امیر معاویہ کی تکفیر کی ہے یا اس کو ان کو جو ہے اس طرح کے القاب سے نوازا ہے جیسے القاب سے تاریخ دانوں نے ان کو نوازا ہے تو تاریخ دانوں کی کیا حیثیت ہے صحابہ کے مقابلے میں ان کو ہم کیسے حجت مان سکتے ہیں